اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو پرجوش فیملی ترکوں کی شاندار تاریخ اور اسلامی بہادروں کی بہت سے کہانیاں آپ نے سن رکھی ہوں گی دیلش ایرتول جیسی سیریز کے بعد ترک انڈرسٹری میں جو انقلاب آیا اس کے بعد عثمانیہ ریاست کی تاریخ پر بہت توجہ دی جا رہی ہے ایسے میں بہت سے ترک بہادروں کی قصے افشاہ ہو رہے ہیں اور مردہ ان ہیروز کی تاریخ جاندے میں خاص دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں حالیہ دنوں تو کورلش عثمان سیریز ہی سب کی توجہ کا مرکز ہے یہ عثمانیہ تاریخ کا بہت اہم دور بیان کر رہی ہے اس میں نئے شامل ہونے والے کردار سب کی دلچسپی حاصل کرتے ہیں خصوصاً وہ بہادر جو ترک تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں ایسا ہی ایک کردار ابھی ابھی سامنے آیا ہے جسے سلیمان بے کے نام سے متعارف کروایا کیا جو جاندار اولر قبیلے کا سردار ہے مگر اسے سلطان آزم کیوں کہا چاہتا تھا اور جاندار اولر کیسے عثمانیوں کے ساتھ حاملے تھے چالیس سے زائد شہروں اور کلوں کا مالک سلیمان بے کیسے اس عالی مقام تک پہنچا اور ترکوں کے با اثر سرداروں میں شمار ہونے لگا یہ کہانی بہت دلچسپ ہے تیرہ سو نو میں شمس الدین جاندار بے کی وفات کے بعد سلیمان بے نے سرداری سنبھالی سلیمان بے کو اکثر سلیمان پاشا کے نام سے بھی جانا چاہتا تھا تیرہ سو نو سے تیرہ سو چالیس تک اپنے بیٹے ابراہیم کے ساتھ مل کر حکومت کرتے ہوئے سلیمان نے سلطان آزم کا لقب بھی حاصل کیا تھا سلیمان بے نے تیرہ سو نو میں اقتدار سنبھالنے کے بعد افلانی میں کچھ عرصہ حکومت کی اور اسی سال قستامونو ایک موہم پر گئے وہاں جوبان اولار محمود بے پر حملہ کیا جو قستامونو کا حاکم تھا اسے مار ڈالا اور قستامونو کو اپنی سلطنت کا مرکز بنا لیا اسی دوران سفران بولو پر بھی قبضہ کیا اور اسے اپنے بیٹے علی بے کے حوالے کر دیا ان علاقوں کی بدولت جاندار اولار کو تیزی سے غصت ملی اس صورتحال کے پیش نظر پروان اولار کے سردار گازی جلیبی نے سلیمان بے کی اطاعت کی کیونکہ اس کا کوئی جانشی نہیں تھا تیرہ سو بائس میں یہ سردار انتقال کر گیا سردار کی بیٹی نے اقتدار سنبھالنا چاہا مگر سلیمان بے نے اسے رستے سے ہٹا کر سنبھ بے حاصل کر لیا اور اسے اپنی سلطنت کا حیصہ بنانے کا اعلان کر دیا سنبھ کے حاکم کے طور پر سلیمان بے نے اپنے بیٹے ابراہیم کو مقرر کیا مسالک الابسار میں مورک نے بیان کیا ہے کہ سلیمان بے چالیس یہروں اور کلوں یا پھر اس سے بھی زیادہ کے مالک تھے ان کے پاس پچیس سے تیس ہزار گر سوار تھے اور ضرورت کے وقت اس سے بھی زیادہ تیار ہو سکتے تھے ساتھ ہی یہ بھی درچ تھا کہ مملوکوں کے ساتھ سلیمان بے کے تعلقات اچھے تھے مگر یہاں مددہوں کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ سلیمان بے کے عثمانیوں، الخانیوں اور بازندینیوں سے تعلقات ہیں سب سے پہلے الخانیوں کا ذکر کریں تو ابتدائی دور میں سلیمان بے نے بھی اپنے بابا شمس الدین جاندار بے کی طرح الخانیوں کے ماتحت ہی حکومت کی تھی یہ معاملہ الخانی حکمران ابو سعید بہادر خان کی موت کے ساتھ ختم ہوا تھا جبکہ اس گہم گہمی اور سیاسی خلا میں سلیمان بے نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا جاندارولار ایک طویل عرصہ الخانی ریاست کو پندرہ ہزار دینار ٹیکس ادا کرتے رہے الخانی ٹیکس کی فہرستوں میں سے ایک کے مطابق سلیمان پاشا نے سلطان آزم کا لقب بھی استعمال کیا تھا یہ ان کے دور حکومت کے آخری پانچ سالوں میں ہوا تھا کہ سونے کے سکھوں پر ان کا یہ لقب واسے کیا گیا تھا تیرہ سو پندرہ میں اناتولیا میں جب الخانی امیر چوبان آیا تھا تو سلیمان بے نے ذاتی طور پر اسے دھائف پیش کیے تھے یہاں ان کا مقصد اس امیر کے ارادوں پر نظر رکھنا تھا سلیمان بے کو جاندار اولہ ریاست کا بانی سمجھا جاتا تھا ان کے اپنے پڑوسیوں سے تعلقات سیاسی اعتبار سے بہتر تھے لیکن کچھ خاص واقعات میں درچ ہے کہ اسمان گازی سے شاندار تعلقات کے باوجود بھی سلیمان بے کے بعض دفاؤن کے بیٹے اور ہان گازی سے اقتلاف ہوتے تھے مگر کبھی بھی یہ معاملہ حد سے نہیں بڑھا تھا اسمانی حملوں کی شدت تیز ہونے پر ایک وقت میں بازن تینیوں نے سلیمان بے کو امن کی بیشکش بھی کی تھی جسے بہادر سردار نے ٹھکرا دیا تھا بلکہ اس کے بعد سلیمان بے نے بازن تینیوں کے کچھ کلوں کا محاصرات جاری رکھا تھا اور وہ اکثر اسمانیوں کے ساتھ مل کر بازن تینیوں کو برا وقت بھی دکھاتے تھے مشہور سیاہ ابن بطوتا نے اپنے سفر کے دوران ان علاقوں کا دورہ کیا اور اس بارے کافی تفصیل بھی لکھی تھی تیرہ سو اکتیس یا تیرہ سو بتیس کے دور میں وہ ان زمینوں میں داخل ہوئے جہاں سلیمان بے نے ان کی بہت اچھی میز بانی کی ان کے رہنے کا انتظام کیا اور گوڑا اور کچھ کپڑے بھی پیش کیے ابن بطوتا سلیمان بے کو مصبوط حکمران لکھتے ہیں جن کے اردگیرد اکثر مذہبی لوگ ہوتے تھے وہ کستاموروں کو بہت خوبصورت شہر کے طور پر درج کرتے ہیں انہوں نے سلیمان بے کے دور میں اس شہر کے حالات بہت باریک بینی سے واضح کیے کہ کیسے وہاں سب خوش حال تھے اور ضرورت کی چیزیں کم داموں میں دستیاب تھی انہی حالات سے سلیمان بے کی آلہ حب مرانی واضح ہوتی ہے ان کے کردار کی خوبصورت جلکیاں بھی ابن بطوتا کے الفاظ سے ہی ملتی ہیں جن کے بارے تحریر کیا گیا کہ وہ جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد لوگوں کے مسائل سنتے اور اس دن گوڑوں پر بیٹھ کر علماء کو سلام کرنے بھی نکلتے تھے ابن بطوتا نے ہی انہیں لمبی دھاڑی والے شاندار باوقار اور مسکرانے والی شخصیت کے طور پر بیان کیا ہے سلیمان بے کی موت کب اور کیسے ہوئی اس بارے تفصیلی معلومات موجود نہیں مگر یہ ضرور درچ ہے کہ تیرہ سو ایک آلیس میں ابراہیم بے اپنی والد کے وفات کے بعد حکمران بنے تھے بعض چوہوں پر درچ ہے کہ ابراہیم بے نے اپنے بابا سے بغاوت کی تھی کیونکہ سلیمان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے چوبان کو ولی احد مقرر کر دیا تھا مگر اس واقع کی تفصیل موجود نہیں ابن بطوتہ کے مطابق ہی سلیمان بے ستر سال کے تھے جب ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے دس سال بعد ان کا انتقال ہوا یعنی وہ تقریباً اسی برس کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت کر گئے تھے ایک وقت آیا تھا جب جاندار اولار مکمل طور پر عثمانیہ ریاست کا ہی سبن گئے تھے جب اسماعیل بے نے چودہ سو تین تالیس میں تقت سنبھالا تو اس کے بھائی کزل بے نے بغاوت کی اور عثمانیوں کے پاس پناہ لے لی اسماعیل بے نے آخری حد تک کوشش کی کہ عثمانیوں سے ان کے تعلق خراب نہ ہوں بہت سے جبکیش کے بعد سلطان محمد فاتح نے جاندار اولار کو کسطنطینیہ میں مہم کے قریب چودہ سو اکسٹ میں اپنے مات حد کیا اور سلطان کے گھزب سے ڈڑتے ہوئے اسماعیل بے کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان فاتح نے اسماعیل بے کو اپنا ہاتھ تک نہ چومنے دیا بلکہ اسے اپنے گلے لگا لیا کہ ہم تو بھائی ہیں انہوں سے یعنی شہر برسا اور اینگول کے اردگیر کے علاقے سونٹی ہے دوستی سے شروع ہونے والا یہ رشتہ دوستانہ تعلقات پر ہی ختم ہوا یہ زبردست کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ کس کی دار کی تاریخی تفصیل جانا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ